ویلکم تو دی ماسٹرز اکیڈمی او سائنسز آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر دیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو پہلے ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ریسٹ موشن کو سٹڈی کیا اس کے بعد ہم نے موشن کی ٹائپس میں ٹرانسلیٹری موشن کو سٹڈی کیا اب ہم موشن کی باقی ٹائپس کو سٹڈی کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ ہے روٹیٹری موشن کسی بھی بوڈی کی اپنے ایکسز کے گرد سپننگ موشن کو ہم کیا کہتے ہیں روٹیٹری موشن کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پروپر ڈیفنیشن دیکھ لیں آپ اس کے ایکسز میں دیکھ لیں کہ مارے پاس ایک سٹیرنگ ویل ہے گاڑی کا آپ گاڑی کا ویل لیکن کہ وہ ایک پوائنٹ کے ساتھ فکسڈ ہوتا ہے وہ صرف اپنے بوڈی کے ارد گرد ہی موو کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک روٹیٹری موشن کی اگزیمپل آگئی نیکسٹ آپ اگزیمپل دیکھ رہے ہیں فوٹ بول کو جب ہم فنگر پہ گھوماتے ہیں تو وہ فنگر کے اوپر ہی گھومتا رہتا ہے مطلب کہ وہ اپنے ایکسز کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے اس طرح کی موشن کو ہم کیا کہتے ہیں روٹیٹری موشن کہتے ہیں اس کے بعد آپ یہ ویل دیکھ لیں تو ویل میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک روڈ ہے جس کے گرد وہ ویل موو کرتا ہے تو اسے ہم روٹیٹری موشن کہتے ہیں اور ایک اور اگزیمپل آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹاپ ہے لٹو ہے یہ لٹو اپنی نوک کے گرد گھومتا ہے تو مطلب کہ یہ بھی اپنے ایکسز کے گرد گھومتا ہے تو لٹو کی موشن کو بھی ہم روٹیٹری موشن کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ آ رہتی ہے وہ آ رہتی ہے جی وائیبریٹری موشن ٹھیک ہے جی وائیبریٹری موشن میں بوڈی جو ہے وہ اپنی مین پوزیشن سے جو ہے وہ آگے پیچھے موو کرتی ہے ٹو اینڈ فرو موشن آف آ بوڈی آباؤٹ ایٹس ٹو اینڈ فرو کا مطلب ہوتا ہے اپنی مین ٹو اینڈ فرو کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے ٹھیک ہے جی ٹو اینڈ فرو موشن آف دی بوڈی آباؤٹ ایٹس مین پوزیشن اس کی اگزیمپل میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ جھولا ہے تو یہ جھولا جو ہمارے پاس اس کی موشن کیا ہے ہمارے پاس وائبریٹری موشن ہے کیونکہ جھولے میں جو دو رسیاں ہوتی ہیں وہ اوپر راڈ کے ساتھ فکس ہوتی ہیں اور وہ بس یہاں آگے جا سکتی ہیں یہاں پیچھے جا سکتی ہیں تو اس طرح کی موشن کو ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ ایک اور اگزیمپل لے لیں یہ پینڈولم والے کلاک کی اس کے ساتھ پینڈولم لگا ہوتا ہے جیسے ہی آپ دیکھ میں آپ کو اگزیمپل بتا دیتا ہوں یہ ایک پینڈولم ہے تو اس میں پینڈولم کبھی لیفٹ سائیڈ پر موو کرتا ہے کبھی رائٹ سائیڈ پر موو کرتا ہے تو اس طرح کی موشن کو ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں اس کے بعد آپ ایک اور اگزیمپل دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک سی سا جھولا ہے یہ دیکھیں جھولا اس پوائنٹ کے ساتھ فیکسڈ ہے تو یہ بس آپ ورڈ اینڈ ڈاون ورڈ موو کرسکتا ہے تو اس طرح کی موشن کو ہم وائبریٹری موشن کہتے ہیں یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ رائٹ ڈاؤن کردیں آپ کو آپ کے کوئیسٹن کے آنسرز مر جائیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حکم